اسلام علیکم محمد عزت صدیق اپنے پروگرام کے ساتھ آج رہا قدمت ہے بہت اہم سی ڈیویلمنٹ ہیں اور کچھ پینل اقوامی طور پر کچھ لوکل اور خاص طور پر اوائی سی کے حوالے سے ابھی اجلاس شروع ہونے والا ہے ایک دم پاکستان میں حلاق ٹھیک چل رہے تھے جیسے ہی رشیہ اور یوکرائن کے حوالے سے معاملہ آیا اور جناب وزیراعظم عمران خان رشیہ گئے جو سٹیٹمنٹ دی وہ حالات آنان فانان ایسے ہو گئے کہ جیسے یہاں لگا جو اپنے تھے وہ اپنے ساتھ چھوڑ گئے جو اتحادی تھے ان کی بھی آنکھیں نکل آئیں آخر ہوا کیا ایسا انٹرنیشنل اسٹیپلشمنٹ کی انوالمنٹ بہت زیادہ ہے میں کئی پروگراموں میں یہ بات کر چکا ہوں ایسا جو آج بنیاد رہے گی ہمارا بیس وہ بیس ہمارا رہے گا ایک خط پہ جو نیشنل انڈورمنٹ فور ڈیموکریسی چھپیس اکٹوبر دو ہزار اکیس کا ہے اور کمال کی بات ہے یہ پاکستانی ایمبیسٹر کے ہوا جو ایسا کی ایمبیسٹر ہیں یا ایمبیسی میں لکھا گیا ان کو اور دو تین ایشوز جس میں بڑے ہم ہیں خاطر یہ بیگراؤن پہ چل رہا ہوگا جو سپیسیفک کوسٹن بھی ہیں جس میں دو ہیں ایک ڈیموکریٹک الیکشن یعنی دوزار تیس کے الیکشن ابھی ہو رہے ہیں انہوں نے ابھی ابھی سے پہلے پوری پلاننگ شروع کر دی ہے پھر پریس فریڈم اور وہ ہم دو دیکھ رہے ہیں پیکا کے حوالے سے جو باتیں آئیں جو جھوٹ اور فیک نیوز چل رہی تھی اس حوالے سے اور میڈیا مینپلیشن اور ڈس انفرمیشن یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے اور اس بارے میں اوریا مقبول جان صاحب نے کولم بھی لکھا اور 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 کوئی کئی چیزیں جو ہے نا انہوں نے ایک ہنگامے پہ موقف ہے اور انہوں نے اس کی بڑی باریکیوں سے چیزوں پہ پردہ اٹھا ہے اب اس کا برائے راست تین سوال میرے ہوں گے پہلا سوال میں آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں برگیڈیا ریٹار اکثر آپ دیکھتے ہیں آج ذرا ایک دن لیٹ ہو گیا اب جب یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے جو کہ ہور میں نہیں تھے سب سے پہلا سوال جو میرا آئے گا کہ تحریکی عدم اعتماد سارا کچھ سامنے تھا یہ آنن فانن یہ ساری چیزیں چونکہ اکٹوبر دو ہزار اکیس کے بعد آپ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کڑیوں سے کڑییں ملا کر اور چیزیں اب میں نہیں خیال ہے کوئی پردے اٹھانے کی ضرورت ہے میرے سب آپ سمجھتے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خاص طور پر وزیراعز میں عمران خان کے خلاف جو اپنے جو ان کے اپنے ہیں جو ان کے اپنے ساتھی اور وہ ایک لیتا بات ہے عثمان توزدار اور باقی معاملات ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے میرا پہلا سوال ہے کہ ظلفکار علی بھٹو کی طرح عمران خان کو نکالنے کا فیصلہ پیرل قومی ایجنسیا یا ادارے کر چکے ہیں اور یہ تحریکی عدم اعتماد کیا اسی کا حصہ بہت بہت شکریہ عذر صدیق صاحب اور آپ نے ایک ایسا چیز کی طرف اپنے پروگرام میں میں بتا رہا ہوں اس جو اپنے پروگرام چنل ہے اس میں جو اشارہ جو آپ نے چیز جس کا ذکر کیا ہے اور یہ بہت اہم چیز ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے میرا خان پاکستان کی کسی چینل نے یا پاکستان کی کسی انکر نے یا پاکستان کی کسی انٹیلیکچول نے اس چیز کو پڑھنے کی یا اس پر غور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اس لیے کہ ہمارے ہاں بات کو بات سے لے کے بغیر بات کے بتنگڑ بنانے کا یا رائی کا پہاڑ بنانے کا تو رواج ہے لیکن ایک جو انٹیلیکچول ڈسکورس ہوتا ہے جس کا بنیاد جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ثبوت ہوتا ہے جو ریٹن فارم میں ہو جو ڈاکومنٹڈ ہو اور اس سے چیز کو ریفر کیا جائے وہ آئی ڈانٹ ٹھنگ سو ہمارے ہاں لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے ابھی بات کی پہلی بات پہ بنیادی چیز پہ چلتا ہے آپ نے ران خان صاحب کی بات کی اور آپ نے بھٹو کی بات کی تو میں چیز مجھے ایک بڑی اچھے لگی اور آپ کی نظر سے بھی وہ ضرور ضرور گزری ہوگی ایک کمپیرزن آیا ہے جو شریف نے کیا اور وہ انہوں نے چینل پہ چلایا ہے کہ جب بھٹو جانے والا تھا تو ان کی کیا سٹیٹمنٹس تھی اور کیا وجہ بنی نیوکلیر پرگرام سے لے کے یعنی نیوکلیر پرگرام کا تو آپ کو پھتا ہے نا بھٹو نے کہ سنگر کو کیا کہا بھٹو کے لفظ یہ تھے کہ اسے پتہ تھا کہ یہ جو بوم ہے کتنا ضروری ہے عمران خان نے کیا کیا عمران خان نے وہ جو حساب کتاب ایاری کا مکاری کا فرجوٹ کا تباہی کا بربادی کا اپنا پاکستان کو کورنر کرنے کا سینکشن کرنے کا ہم استعمال کرنے کا پھیک دینے کا جو وطیرہ جو طریقہ کار جو اسٹائل امریکہ نے اپنایا ہوا تھا اور جس پہ بات کرتے ہوئے زرداری یا نواز شیو یا یہ جو ڈیزل یہ جو ہے کیا سوری یہ جو مولوی ہے جتنے بھی علمائی سو ہیں جو اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیک دار گردانتے ان سب کے ان سب کی زبانیں گنگ ہو جاتی تھی کیونکہ ان کے موہ میں ڈالر ٹھوز دیے جاتے ہیں موہ کھول کے اس کے اندر ڈالر ڈالے جاتے ہیں ایک کھاؤ جتنے کھا سکتے ہیں تو یہ کسی کے سامنے بولنے کے قابل نہیں ہیں یہ شور مچا سکتے ہیں ان بچوں کے سامنے ان لوگوں کے سامنے جن کو یہ بریانی کھلاتے ہیں جن کو یہ ہزار روپے دیتے ہیں جن کو یہ چار سو روپے لے کے ختم نبوت کے نام پہ چندے لیتے ہیں جو کلفٹن میں پیسہ پہچاتے ہیں جو جا کے ابھی کینیڈا میں رہ رہے ہیں جو زمینیں آپریٹ کرنا ہینڈل کر رہے ہیں جہاں پہ گندم جو ہے وہ آہ گندم کی بوریاں مٹی میں تبدیل ہو جائے ہیں یہ اس اسٹیچر کے لیڈر ہے یہ اس اسٹیچر کے بلیک میلر کہلے یا لیڈر کہلے یا جو مردی لیڈر تو ہیں نہیں یہ اس اسٹیچر کے کرپٹ لوگ ہیں جو ہماری ہی غلطیوں کی وجہ سے یہاں پہ آکے بیٹے ہوئے ہیں تو میں اور کچھ آپ عمران خان کی بیٹ گورننس کہیں انفلیکشن کہیں آپ آداروں سے ٹھیک ہنڈل کر رہے ہیں میں سب برداشت کرنے کو طریقہ میں سب کو صحیح سمجھتا ہوں یہ چیزیں ہیں عمران خان نے خام خانداروں سے بھی پنگے لی ہیں انفلیکشن بھی ہے گورننس بھی ٹھیک نہیں ہے انفلیکشن تو خیر ورلڈ وائیڈ ہے اس کا ایک امپیکٹ پاکستان پہ بھی آ رہا ہے لیکن جو امریکہ ہمارے کرتا رہا ہے اس کو اس نے کم از کم امریکہ کے مو کے اوپر جائے کہا اسلام کو فوق نے یو اینو میں جا کے اندر کہا کہ تم اسلام کو اسلام کی خلط تصویر دنیا میں پہلے کونسا مولوی مجھے بتائیں پاکستان میں ہے کونسا اسلام کا ٹھیک دار ہے جس نے یو اینو میں یا کسی ورلڈ پاور کے سامنے جا کے کہاو کہ تم اسلام کو غلط استعمال کریں مجھے ایک بتا دے اگر آپ اتنا بڑا تو اگر یہ چیزیں ہوئی ہیں اگر یہ چیزیں ہوئی ہیں اگر روس کا دورہ کرنے عمران خان گیا اور وہاں جا کے اس نے کہا کہ ہم تو یوکرین کا ڈپلومیٹک حل چاہتے اگر وہ روس نہ جاتا تو کتنی بڑتی سفارتی غلطی ہوتی اور کتنا بڑا سفارتی بتتمیزی ہوتی کہ آپ کو رشاہ نے بلایا تھا اور آپ وہاں جانے سے انکار کر دیں تو یہ تمام چیزیں یا چائنہ کے ساتھ جب آپ ون بیٹ ون روڈ اور سی پیک کا کونسپٹ کر رہے ہیں جو شروع ہوا تھا زلداری صاحب کے زمانے میں ہی شروع ہوا تھا پھر مشرف صاحب نے اس کو بہت بڑی آہ توجیہ دی آپ کو بتا ہے میں ابھی آہ کوئٹا سے آیا ہوں گوادر گوادر میں جب مشرف صاحب جا رہے تھے کیا نعرے لگے ہوئے تھے مشرف صاحب کو انصاف یعنی مشرف کے لیے یہ نعرے گوادر کے اندر لگے تھے آج آپ کبھی ہم پروگرام کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو کممیونکیشن فرسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ گوادر میں مشرف کے زمانے میں ہوئی ہے وہ آج تک یہ جتنے آپ کے ٹٹلی بٹلی جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں نا یہ آج آج جو بلکستان کا چیف فرسٹر ہے نا حضر صدیق صاحب وہ سارا دن سوتا رہتا ہے یہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ تین بجے سو کے اٹھا یہ پولیٹیشنز ہیں آپ کے تو یہ جو چیزیں کہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ اسٹانز جو عمران خان نے امریکہ کے سامنے کھڑے ہو کے یا یورپین یونین کو اگر اس نے کچھ کہا چلے آپ کہہ لیں کہ جلسے میں نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن وہ سچ کہہ دیتا ہے تو اب اس کے بعد کیا دنیا کی طاقتیں اس کو برداشت کرنی کیا اگر جنہوں نے ذرفقالی بھٹو کو نہیں برداشت کیا ذرفقالی بھٹو کا جو مرڈر ہے ذرفقالی بھٹو کی جو ہنگنگ ہے it's a judicial offense it's a judicial murder وہ اس کو قتل نہیں ہونا چاہیے تھا you are not a collaborator وہ اس نے قتل نہیں کیا تھا لیکن اس کو ایک ہی کیس ہے ایک ہی کیس ہے جو بیٹو میں سزا ہو نہیں آپ کو آپ تو ماشاءاللہ اس پہ پی ایج جی ہیں تو آپ کے سامنے میں کیا بات کروں برلو بھر صاحب صاحب میں نے پورا وہ ریکارڈ دیکھا ہے میں نے اس کا ٹرائل کا ایک ایک صفحہ پڑھا ہے میں نے میں یوسف مہمن وکیل جو ہے وہ اس کے اندر تھے ان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں جو یا بختیار کا رول تھا یہ ساری چیزیں میں نے تو دیکھی ہیں اگر دیکھا جائے میرٹ پہ دیکھا جائے تو وہ کیس تو بنتا نہیں ہے لیکن تاریخ کے جھرکوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ طاقتور مافیا جو ہے ہمیشہ پاکستان کو استعمال کرتا رہا ہے اور اب آکے عمران خان نے دو تین کام جو انٹرنیشنل دیئے پہ شمیر کاؤز آ گیا اسلامی افوبی آ گیا ریشیا پہ سٹینس دیا اور جب یہ چیزیں ساری سامنے رکھی جب وہ انڈونیشیا ملائشیا گیا وہاں پر چینل بنانے کی بات کی کہ اسلامی کے ایک چیلنگ ہونا چاہی وہاں سے نظر آ رہا تھا وہ تو کھڑک رہا تھا اب جو اگلی بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں اب یہ خط آپ نے بھی دیکھ لیا اور اس میں تیر چیزیں ہیں میں چاہوں گا باری باری ان پہ آپ ضرور ڈسکس کریں کہ ان کیا کیا تعلق پاکستان کے سارے معاملے میں اور وہ باقاعدہ وہ نیشنل اور وہ نام جو ان کے اندر لکھے ہوئے ہیں وہ میرے لیے بڑا تکلیف دے بات ہے نام بلاول بھٹو کا لکھا ہوا ہے شیری رحمان کا لکھا ہوا ہے سید مراد علی شاہ کا لکھا ہوا ہے شاید دکان عباسی کا لکھا ہوا ہے رتا اللہ تارڑ کا لکھا ہوا ہے اور ظہور احمد بلیدی باپ ریزنٹ کا لکھا ہوا ہے ان سب کا کیا تعلق یہ کیا یہ کیا ہو رہا ہے اب ابھی تک دیکھیں جو آپ نے بات کی ہے میں نے بات کی وہ تو ہم نے اپنا ایک اپنین کے طور پہ جو پاکستان کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں اس کے حساب سے دیا اب جو یہ چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کا ہم نے جس طرح تناظر انٹرنیشنل لیول پہ بتایا آپ تو اب انٹرنیشنل لیول پہ جو تناظر ہے اس کے اگر کوئی انٹرنیشنل لیول پہ کوئی چیزیں سوچ رہا ہے تو اس کے پلیئرز کون ہوں گے وہ پاکستان کے اندر ہی کچھ پلیئرز ہوں گے اور وہ کون سے پلیئرز ہوں گے وہ ہوں گے جو آپ کے پلیٹیکل پلیئرز ہیں آپ نے کچھ لوگوں کے نام لیے جن کے نام اس ریپورٹ کے اندر موجود ہیں اب وہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے اندر کوئی ابحام نہیں ہے کسی کو کوئی شک نہیں ہے آہ یا کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ اس کے لیے سپیشل فنڈ ڈیڈیکیٹ کیے امریکن نے اور وہ تمام کا تمام پیسہ ہوا ہے آپ کیوں پیسہ پیہ ہوا ہے انہی تمام لوگوں کو جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم ابنان خان نے ہمارے کام نہیں کی اگر پہلی بات تو یہ اگر ان کو ریزرویشنز تھی تو یہ آج سے پانچ پانچ مہینے پہلے کدھتے چلو ہم سال پہلے نہیں کہتے پانچ مہینے پہلے کدھتے پانچ مہینے پہلے انہوں نے اس چیز کا کیوں اظہار نہیں کیا اس موقعے کے اوپر جب جو سیناریو ہم نے بیان کیا ہے وہ ہو گیا ہے تو اس کے اوپر کر کے آج یہ کیوں اس لیے بات کر رہے ہیں اور اس کے اوپر سوال کیوں اٹھا رہے ہیں اب یہ ہیں بالکل بے غیرت قسم کے لوگ ہیں اب وہ آپ کا ایک نورالم ہے وہ ہوتل میں ایک میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ وہ اس نے ماس پہنوا تھا لوگ اس کو سوال کر رہے تھے تو اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ تھا نہیں راجہ ریاض کیا آپ نے کوئی سنا ہوگا وہاں کے حلقے کے لوگ اس کو گلیاں دے رہے ہیں اور یہ ہیں بھی بکے ہوئے لوگ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کی نہ کوئی مورالیٹی ہے نہ کوئی ان کا اخلاق ہے نہ ان کی کوئی ٹریننگ ہے نہ ان کا کوئی ایڈوکیشنل بیک گراؤنڈ یہ پیسے کے کھلا رہی ہیں یہ بکتے ہیں یہ بکاؤ مال ہیں یہ بکنے کے پر اپنے مات کو بھی بیٹھ سکتے ہیں اگر انہیں پچیس کروڑ روپیہ تو اپنے کسی تو یہ بک گئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اب جب یہ بک گئے ہیں تو وہ پیسہ کہاں سے آئے وہ پیسہ زرداری تو نہیں دے سکتا زرداری تو ماسٹر ہے لوگوں کو استعمال کرنے میں آپ کو پتہ ہے اگر آپ پٹاروں کی اس کی ریپورٹ اٹھا کے دیکھیں اس کو پٹاروں سے کیوں نکالا گیا تھا تو آپ کو اس کو بیک گراؤنڈ کا یا پھر آپ بمبینوں سینما کی ریپورٹ اٹھا کے دیکھیں تو وہ تبدیل نہیں ہوا جو آگتیں ڈیولپ ہوتی ہیں آپ کے گھر میں وہ بدلتی نہیں ہے حاکم علی زرداری صاحب ایک دفعہ جنرل آپ ریکارڈ پر موجود ہے کہ جنرل زیاء علب کو ہار پینا رہے تھے جاکہ دیکھ لیجئے کہ کہیں موجود ہوگی تو یہ تمام چیزیں جو چل رہی ہیں اور جو لڑکانہ کا حال ہے جو وہاں پہ آیا یعنی آپ بے نظیر مرہوم کے رومہ کے مزار سے شہید کے مزار سے باہر نکلیں وہاں وہ نالی وہ ہے جو انیس ستالیس میں بھی نہیں ہوتی تھی جس میں بچے باہر بیٹھ کے آہ اس کو نالی کو استعمال کرتے ہیں یہ یہ نہیں کر سکے جو شخص لڑکانہ نہیں ڈیولپ کر سکا جو خیرپور نہیں ڈیولپ کر سکا جو وہ پرانا ان کا چیف انسٹر تھا اپنا گھر نہیں ڈیولپ کر سکا جہاں گندوں کی بھولیوں جو ہیں وہ اپنا مٹی میں تبھی وہ جائیں گے وہ کھڑے ہوں گے ایک پولیٹیکل دیڈر کیوں کھڑے ہوں گے چارٹر ڈیموکریسی کیا کیا تو کیوں کھڑے ہوئے سوال یہ ہے کیوں کھڑے ہوئے یا آپ دیکھ رہی ہے اس شخص کو جو نون الیکٹڈ میمبر آف دی پارلیمنٹ ہے وہ جو اپنا جو بات کرتا ہے اس سے ایک سوال کر رہا تھا ڈرون اٹیس کی مرضی دی تھی ڈرون اٹیس کرنے پہ جو ڈاکومنٹ بنا تھا اس پہ یہ فضل رحمان نے سائن کیے تھے امریکلز کے امریکلز کے یہ موجود ہے کہ ہم اگری کرتے ہیں کہ آپ آج یہ کہتا ہے کہ ہم امریکلز کے خلاف یہ امریکلز خلاف یہ جو لوگوں کے یہ امریکلز کو نہیں ملا تھا ماضی میں یاد ہی امریکلز کو ملکہ اس نے کیا کہا تھا اس نے کیا چیز آفر کی دیا امریکلز کو تو یہ تمام چیلے ہیں جو اس وقت پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرے ابھی یہ جو نیشنل ابھی یہ تو بات ایک چیز تیز کو آپ کس طرح کریں گے یہ نیشنل انڈومنٹ فر ڈیموکریسی کے لیٹر کا جو آپ نے ذکر کی نیشنل انڈومنٹ فر ڈیموکریسی ایک ارگنائزیشن ہے ایک فیک ارگنائزیشن اپنی جمہوریت کو تباہ کرتے ہیں امریکہ کی جمہوریت ہے جس نے جا کے عراق کو تباہ کیا لیبیا کو تباہ کیا سیریہ کو تباہ کیا جو دنیا کے اندر کوئی ویتنام کو تباہ کیا جو پتہ نہیں ان سٹھ کے قریب لڑائیاں لڑ چکے لوگوں کو مارتے ہیں کلنگ کرتے ہیں پیلسٹائن میں اسرائیل کو کہتے ہیں کلنگ کرو کشمیر کے اوپر نہیں بولتے یہ ڈیموکریسی ہیں کیا فیک ڈیموکریسی شیم ڈیموکریسی امریکن امریکن شیم ڈیموکریسی جس کا لیڈر جارج بوش ہے جارج بوش دل احسر تھا اور اس کے زمانے میں جو وار اور ٹیرر ہوئی تھی یا جو عراق کے اوپر ڈیوڈی امڈیز کا بہانہ بنایا گیا تھا اس میں ایک سر چینکوٹ انکوائری ہوئی ہے برطانیہ میں جس نے کہا کہ صدام حسین کے پاس ڈیوڈی امڈیز نہیں تھے تو اس کے اوپر تو وار ٹرینڈز کا مقدمہ چلنا چاہیے سر تو یہ وہ لوگ ہے یہ ایک ایسی اورنگائزیشن ہے جس نے ایک امریکن امبیسٹر کو خط لکھا ہے اور یہ دو ہزار اکیس میں لکھا گیا اور دو ہزار اکیس میں ازر صدیق صاحب دو ہزار اکیس میں یہ دو ہزار تئیس کے الیکشن کو دیکھ رہے ہیں آہ بناہذار لگا ہے یعنی دو ہزار اکیس کے الیکشن میں آپ نے اسی لیٹر کے مندر جات پڑے ہوں گے اس لیٹر کے اس میں پہلے ہی وہ بریف سا بتاتا ہے کہ ہم کرنا کیا چاہتے دنیا میں پھر وہ کہتا ہے ڈیموکریٹک الیکشن اور اس کا وہ پیرا استعمال کرتے ہو کہتا ہے with focus on the general election in 2023 صرف یہی نہیں ہے آگے وہ freedom of press کے نام express tribune کا نام ہے جیو نیوز کا نام ہے نیا دور کا نام ہے فیکٹ فوکس جو ایمن نورانی والا ہے میں تو حیران ہوں کہ ان کا کیا تعلق ان چیزوں سے اس کا مطلب ہے یہ بڑی پلیننگ کے ساتھ چیزیں لے کر چل رہے ہیں اور ان کا ہے کہ جنڈا تو واضح ہو گیا تو اسی لیے اسی لیے پی کا آرڈینس اور آٹکا جو ہے نا اس پر پیمرا کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا جو مرضی جھوٹ فراڈ فریب چل رہا ہے اور کرمینل ڈیفرمیشن کے بھی چارتے ختم ہو جائے تو ان چیزوں سے کیا سمجھتے ہیں صحیح سمجھنا کیا وہ ڈیموکریٹک الیکشن میں انہوں نے کہا شاید خاکان عباسی سے دوزار اکیس میں دوزار تیس سے امریکن سے ملنے کا کیا تعلق ہے شاید الیکشن خاکان عباسی نے اگر ملنا ہے تو اپنے حلقے کے جاکے لوگوں کو ملے جہاں سے وہ الیکشن آ رہا ہوا ہے لوگوں نے اس کو ریجیٹ کیا ہوا ہے اب وہاں پہ شاید خاکان عباسی شہری رحمان مراد شاہ مطلب ہے پیسے لینے کے لیے مل رہے ہیں اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈالرز لینے کے لیے مل رہے ہیں کہ ہم نے دوزار تیس کا الیکشن لگ رہا ہے ہمیں پیسے دو ہم آپ کے لیے کام کریں گے تو ٹاوٹ تو آج کا جو اب اب اسی اسی انڈورمنٹ کے اگلے اسی ڈاکومنٹ میں آپ جائیں تو اس ڈاکومنٹ میں ہیڈلائن ہے میڈیا مینیپولیشن and ڈس انفرمیشن مینیپولیشن وہ انڈر تھریٹ ہے یعنی بھی مریم نواز استعمال کرتی رہی ہے یعنی یہاں دیکھا ہے اور میں نے اسرام آباد ایگوڑ کے انتر کہا کہ پانچ ہزار یہ تین سو پندرہ لوگ ہیں جو ایک شنڈے کے تحت چل رہے ہیں جن کا نکتہ نظر ہارے کو واضح ہے تو یہ انہیں میں سے شرم نہیں آئے یعنی یہ اس طرح کا فانڈ امریکن سے کیوں لے رہے ہیں یعنی پھر تو یہ پھر وہ ایبسولوٹری نوٹ بھی پسند نہیں ہے ان کو اور اسی لیے اپنا جو رشیہ والے معاملے میں انہوں نے وہ لکھے اپنا اپنا ریزولوشن ہمارے پارلیمنٹ کے اندر اپنا کامران مرزا نے جے یو آئی کے طرح سے چمک رہی تو یہ تو پھر ایک ڈراما کر رہے ہیں تو منافقت کی حد ہے اس باتیں سر منافقت نہیں منافقت تو کیا ہے یہ تو پیڈ ایجنٹ میں سمجھیں میری بات کو سمجھیں یہ کوئی منافقت نہیں کر رہے یہ وہ کر رہے ہیں جو ان کے ماسٹرز ان کو کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو کہتا ہے ہم وہ آئی سی کانفرنس نہیں ہونے دیں گے زرفقار علی بھٹو جاتے وہ سب سے بڑے لیڈر تھے آئی سی کے آپ سے اگلا سوال میں چاہوں گا وہ ایک ہی تفاہ جواب دی ریجئے جو چیزیں کر رہے ہیں ابھی دیکھیں نا وہ میڈیا انفرمیشن ابھی اس ہی رپورٹ میں وہ زیاد احمد کا بھی نائم لیتا ہے کہ جو ہمارے خلاف بڑکا رہے ہیں لوگوں کو یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو اب یہ اب یہ کہتا ہے میڈیا انفرمیشن میڈیا مینپولیشن کا جا وہ ذکر کرتے ہیں وہ ڈیموکریٹک الیکشن کے بعد وہاں پہ وہ یہ کہتا ہے کہ میڈیا کو اس طرح مینج کرو کہ وہ ہماری فیور میں بولے آپ سمجھ نہیں رہے میڈیا کو اور لوگوں کو اس طرح مینج کرو کہ وہ ہمارے فیور میں بولے کیونکہ آخر میں ہے میڈیا مینپولیشن انڈسپولیشن یہ اس کا تیسرا پیرا ہے اب جب یہ چیزیں آپ دیکھ دوسرا پیرا ہی اس کا یہ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ انڈیا امریکہ کا پرپس کیا ہے امریکہ نے یوکرین ہو گیا یا پاکستان ہو گیا تو امریکہ تو جو ہے وہ اپنا بیرل کائل کہنے یا بیرل ہنگ کہنے ہیں جیسے آہ وہ آہ اس پہ قبضہ کر کے ان پانیوں کے اوپر میں نے قبضہ کرنا چاہتا ہے روس اور چین اس کے دو پارٹنرز کے وہ دو الائی دو مطلب ہے پاور بلوک کے طور پر ابر رہے ہیں چین نے ان کو اکنومیکلی چیلنج کی ہوئے یو ایس روس نے ان کو ملٹریلی چیلنج کر دیا ہے یوکرین کے اندر انہوں نے دو دفعہ حکومت ختم کر کے امریکہ نواز بندہ یہ جو اپنا بھی یوکرین کا پریزنٹ ہے اب وہ کتنی دفعہ جا کے اس کی تصویریں آتی کہ وہاں پہ وال آف گریہ میں جا کے بازت کر رہا ہے یوکرین ٹرڈیشنلی تو روس کے ساتھ رہا نا ایسٹ اوکرین اور یو روس اپنا ویسٹ اوکرین دو اس کے اس سے اب آپ یوکرین کے اوپر اگر جنگ نہیں ہونی اگر امریکہ نہیں چاہتا یوکرین کے اوپر جنگ ہو تو ایک چھوٹی سی بات ہے وہ کہتا ہے کہ جی آپ نیٹو کو ڈپلائے نہ کریں اب وہ کیوں کہتا ہے کہ نیٹو کو ڈپلائے نہ کریں رشنل پریزنٹ اس لیے کہ امریکہ راضی ہوا ہوا تا برلنواز کے گرنے پہ کہ ہم نیٹو ڈپلائے نہیں کریں گے اور نیٹو کو ہم آپ کی سردوں پہ نہیں لے کے آئیں تو یہ جو آپ امریکہ کی بات کرتے ہیں which is the biggest liar in the world American presidents are the biggest cheat and liars in the world as far as the policy outside America is concerned اور خاص طور پہ as far as policy towards Muslim countries is concerned اچھا میں اب آخری حصے کی طرف اب یہ national ڈاومنٹ یہ ہے یہ تو ثابت کر دیتا ہے یہ لیٹر کہ ریس کو بھی پیسے پی ہوئے ہیں میڈیا کے لوگوں کو بھی پیسے پی ہوئے ہیں اور ان کو جو پیسے پی ہوئے ہیں وہ اسی لیے کہے گئے ہیں کہ national ڈاومنٹ کا جو لیٹر کے جو چیزیں اب وہ American ambassador جا کے کیوں ملے شہباز شریف سے اور political leader سے کیا ضرور ہوتی آپ مجھے بتائیں اس وقت ملے کی کون سا امریکہ کا interest under threat ہے کہ آپ political parties کو جا کے میں نے اب پاکستان کے اندر dismemberment پیدا کرنا چاہتے ہیں اب پاکستان کے اندر کیا اس پیدا کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ national ڈاومنٹ کچھ آپ کو بتاتا ہے یا یو ایس پالیسی فور پیسیفک اور چائے نا جو ایس اسٹیٹیجی پیپر جو ہے اڈو پیسیفک کے لیے اس کے اندر آپ point note کرتے ہیں کہ جی آپ کو یہاں پہ disturbance تو یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ manipulated ہے ہمارے پاکستان کے لوگوں کو یہ سمجھنا نہای ضروری ہے ہے کہ یہ چیزیں internally grown up نہیں ہیں یہ externally manured ہیں اور externally financed ہیں تو کیا ہم اتنے زمین پہ گر گئے ہیں کیا ہم اتنے محتاج ہو گئے ہیں کیا ہم اتنے غریب ہو گئے ہیں کیا ہم اتنے insensitive ہو گئے کیا ہم تمہارے اندر کوئی شرم نہیں ہے کہ ہم باہر والی طاقتوں کے ذریعے جو پیسہ پے ہو رہا ہے اس پیسے کے ذریعے جو لوگ پاکستان میں ڈس ممبرمنٹ پہلانے کی کوشش کرے کوئی نور آلم ہو کوئی راجہ ریاض ہو کوئی نزد پتھان ہو اس قسم کے جو چمچے قسم کے لوگ ہیں اس قسم کے جو تھرڈ خلقہ قسم کے لوگ ہیں جو الیکٹ ہو کے اس اسمبلی میں آگئے ہیں ان کے ہم گریبان پکڑ کے ان کو سلکوں پہ گسید سکیں ان کو بنائیں کہ یہ foreign puppet ہے اب راجہ ریاض سے آپ کیا توقع رکھتے مجھے بتائیں کیا ریاضہ ریاض کی یہ moral value ہے کہ وہ پیسے نہ لے سوال ہی پہتا نہیں سوال ہی پہتا نہیں سوال ہی پہتا نہیں میں آخری میں آخری پورچن کی طرف جاؤں گا پروگنا دورا لمبا ہو گیا ہے آپ نے ایک بات اور نوٹ کی کہ مولانا فضل الرحمن بس نہ مولانا تو ویسے کہنا شرمندگی ہوتی ہے مولانا نہ کہا کرے ہوں اس کو مولانا نہ کہا کرے ہوں فضلو کہہ دے جو ساتھ شباز شریف کھڑا ہے پھر وہ ساتھ بشرا گوھر بھی کھڑی ہے جو اے ان پی کر وہ سو کارڈ لبرل جن کو میں پانچ ہزار تیم سو پندرہ کہتا ہوں اور اسلام آباد ہائی کورڈ کے اندر میں نے بتایا بھی تھا کہ میں ثبوت رکھوں گا ہندہ یہ ثبوت میرے ہاتھ آتیا ہے اور یہ میں بلاون نے جو بھٹو نے ان کی ماجودگی میں پھر اب دیکھیں نا تیسری جو کڑی بڑی یہاں ملتی ہے اس کا یہ کہنا کہ وہ ایسی کا اجلاس نہیں ہونے دے گا اب یہ آواز جو باہر ایک اپوزیشن کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے یک زبان ہو کے کہہ رہے ہیں اگر یہ کوئی غلطی تھی فوراں جواب آنا چاہیے تھا آٹھ گہنٹے تک کوئی جواب نہ آیا جو ڈیمیج کرنا تھا وہ ڈیمیج کر دیا اور پھر جواب آیا کیا یہ پاکستانیت ہے کیا یہ سٹیٹسمنشپ اچھا صدیق صاحب آپ ایک چھوڑی سے فیصلہ پاکستان کے تمام لوگ سوچیں عوام سوچیں کہ او آئی سی کا کونفرنس کو کون رکھنا چاہے گا یا او آئی سی کے اوپر کون ٹارگٹ کونسی طاقتیں ہوں گی کونسی وہ قوتیں ہوں گی جو اس کام کو چاہیں گی کہ پاکستان بھٹو صاحب کیوں گئے پھٹو صاحب کا بنیادی وجہ جو ہے وہ جو اسلامی مالک کا جو ادلاس ہوا تھا جو قضافی سٹیڈیوم میں مومر قضافی بھی آئے تھے اور تمام لوگ جمع ہو گئے تھے میری نظر میں وہ بنیادی وجہ تھی پھٹو صاحب کو پاور سے اٹھانے کی تو آج او آئی سی کا جب ادلاس ہو رہا ہے اس کی اس کی مخالفت کون کرے گا اس کی مخالفت یا انڈیا کرے گا یا امریکہ کرے گا یا ازرائیز کرے گا یہ تین قوتیں ہیں جو اس کی مخالفت کرے گا اور یہ کتھی ہے مطلب یہ کوئی اس میں راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا تین قوتیں ہیں جو مخالفت کرے گی ہو ایسی کے ادلاس پاکستان میں ہو نہ ہو اور پاکستان کو اس کی کوئی چیئر پرسن نمبر اگر یہ تین قوتیں کریں گی جو ایک لکھی ہوئی بات ہے جو ایک جسی اندر کوئی شک و شبے کی گجائش نہیں ہے تو جو ان کے ایجنٹ ہوں گے وہ کیا کریں گے مجھے بتایا ایک سیپل سا آنسر میں چاہتا ہوں جو ان کے پیسے کھا رہے ہیں وہ کیا کریں گے بلاور بٹو دلوک کے تو دیکھے ہوئے اسی کے ادلاس کو یہاں پہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے پیپلز پارٹی کی پہ آگے پنجاب میں کیا مقبولیت ہے کون ہے پیپلز پارٹی کے ایسے لیڈر جو آپ پیپلز پارٹی نے پنجاب میں ووٹ کتنا لیا اور ادلاس یہ جو یہ اس قسم کے جو بے وقوف قسم کے جو لیڈرشپ ہوتی ہے اور اس قسم کی یہ آپ کو کچھ اور نہیں ظاہر کرتی اگر آپ نے کسی کے کہنے پہ نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوئی ویسڈم ویلیو نہیں ہے آپ ایک ٹکے ٹوکلی کی طرح کے لیڈر ہیں پھر آپ اور وہ لیڈر کیا ہے وہ کہاں سے لیڈر بن کے آیا ہے اب یہ بھی تو دیکھئے نا اس کا کیا شہباز شریف جو کہتا ہے کہ میں بہت بڑا ٹینک ہوں میں بہت بڑا دانشور قسم کا پرائم چیف منسٹر ہوں وہ اس کی کل کے بچے کے سامنے کھڑا ہو کے اور مو اٹھا کے دیکھ رہا ہے بھئی تم اس کو وہی ٹوک دو یہ کتنا ڈیمیجنگ ہے صرف آپ اس کو دیکھ لیں کہ اس او آئی سی کے مخالف کون لوگ ہیں جو آج اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ تین ممالک ہیں جو اس کو سیبوٹاج کرے اب جو اس قسم کی جو بھی بات کرے گا وہ اپنے کہنے سے نہیں کسی کے کہنے پہ یہ چیز کہہ رہا ہو آپ کا پولیٹیکل عدمی اعتماد کا معاملہ ہے آپ اس کو پولیٹیکل ہی لڑیں ہم بھی کہتے رہے ہیں لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ تحریک عدمی اعتماد کو پریزنٹ کرنا جوائنٹ اپوزیشن کا اپوزیشن کی جو پارٹی ہیں اگر انہوں نے ٹیبل کرنا یہ ان کا قانونی ان کا آئینی حق ہے وہ کریں ان لوگوں سے کہا ہے جو الیکٹیڈ لیڈر اس کا سب کے نون الیکٹیڈ لیڈر جو یہ فضلو جیسے ہیں ان کو تو شامل نہ کرے نا بلاور بٹو الیکٹیڈ ہے شباز شریف الیکٹیڈ ہے واقعی میمبرز ہیں وہ کریں اس چیز کو ٹیبل کریں اس کو لے کے آ رہے دیں اس طرح لیکن لوگوں کو خریدیں تو نا یہ تو بنیادی کرمنل پروسیڈنز ہے آپ کو زیادہ پتا ہوگا کہ اگر کوئی پیسے دے کے ووٹ دے تو وہ جرم نہیں ہوتا اگر یہ ہو کے پیسے دے کے آپ ڈیفیکشن کر رہے ہیں تو وہ کیا وہ کرمنل کرمنالیٹی میں کاؤنٹ نہیں ہوتا تو جب آپ اس قسم کے لوگوں کو کریں گے تو اس تحریکی اعتماد کی وہ پولٹیکل جو ایسنس ہے وہ ختم ہو جاتی پھر وہ مینیپولیٹڈ ایسنس ہوتی ہے پھر وہ پیڈ ایسنس ہوتی ہے پھر وہ بکاؤ تحریک ہوتی ہے پھر وہ خریدی ہوئی تحریک ہوتی ہے جیاسے این پی کی ایک زمانے میں تحریک اور اس سے پہلے بھی چیز تھی بٹو تھا آپ کے زمانے میں ان کو ہٹانے کے لیے اس میں بھی امریکن پیسہ آیا تھا اور بہت زیادہ پیسہ آج بھی وہ پیسہ موجود ہے آج بھی وہ پیسہ آیا ہے نیشنل انڈارمنٹ بھی کہتا ہے ایک ایشیئر پریس پہ ایک مضبون چڑھا آپ کی نظر سے گزرا ہوگا ایشیئر پریس پہ کہ جی سی آئی اے موسید اور روائز دیسائیڈ تو ریمووی ڈسمس امران گیٹر امران کھانڈ ڈسمس تو وہ کیوں نہیں وہ ایشیئر پریس کے اندر چپا ہے اب ایشیئر پریس کے اندر جو روپ رہے ہو ایسے پہ نہیں چپ سکتی پیشے چلے جائیں ایڈین چیلنگ پہ نواز شیف کی ایسٹ پہ انہوں نے لفظ کہے ہیں خل کے کہا ہے کہ وہ انویسٹ کیا ہے ان کے اوپر تو اب تو دعوت ہے کوئی نہیں میں پروگرام ختم کرنے سے پہلے آخری جواب چاہوں گا کہ ذلکار علی بھٹو صاحب تو تاریخ کے جروکوں میں کھو گئے اور وہ ایجنٹ کامیاب ہو گئے اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ پھر کامیاب ہو جائیں گے یا پاکستانی قوم جاگ بیٹھی ہے اور وہ اٹھ کھڑی ہوگی اور امران کے ساتھ کھڑی ہوگی لوگوں کا خلاف اگر آپ جو ان کے پیچھے رہے اور آپ کوشش کرتے رہے اور آپ جیسے اور لوگ کوشش کرتے رہے آہ تو مجھے امید ہے کہ یہ امریکن ایجنڈا جو جو امریکن کہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں سوچ جو خور ہو رہا ہے it is a threat to u.s policy تو اگر آپ جیسے کچھ لوگ کوشش کرتے رہے اور امران صاحب کے پیچھے کھڑے رہے اور اس بکاؤ تحریک کو آپ نے چیلنج کر کر کے اس کو قالیوڑی طور پر handle کرتے رہے اور یہ بکاؤ مال ہے یہ بکاؤ لوگ ہیں ان کو پاکستان کے لوگ اگر کم از کم اچھو اور نہیں تو برا بھلا کہتے رہے یا یہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنے بکاؤ لوگ ہیں یہ اگلے الیکشن میں امریکہ سے بھی ٹکٹ لے کے آ جائے نا کئی یہ اوپر آسمان سے بھی ٹکٹ لے گئے یہ اپنے ہلاکتے ہیں ہلکے میں الیکشن نہیں جیت سکتے پیسے انہوں نے بنا رہا تھے بیس بیس پچیس پچیس کروڑ وہ ان کو بوریوں میں پی ہو گئے لیکن ایسے پیسے پہ اللہ میاں آہ تفی ہو تو اچھا ہے شرم آنی چاہیے کچھ آپ سے میں ریکویشٹ کروں گا کہ آپ اس چیز کو لے کے آگے چلیں اور کوشش کریں کہ جی جو امریکن جو یہ اورینٹڈ تحریک اعتماد ہے جو سی آئی اے اور مسید اور ڈراؤ اورینٹڈ تحریک اعتماد ہے یہ کامیاب نہ ہو اور اس کے بعد جو ہے آنے والے الیکشن میں جو پارٹی الیکٹ ہوتی ہے وہ آج ہے فبیر اللہ کوئی کوئی پرابلم نہیں بہت شکریہ غزنفر صاحب ناظرین آج کا پروگرام باقی پروگرام سے بہت مختلف ہے ہم ڈاکومنٹ بیس بات کرتے ہیں انویسٹیگیشن کے ساتھ حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہمیں بینل قوامی کسی ملک سے مسئلہ نہیں ہے لیکن جب وہ ہمارے انٹرنل معاملات میں کراس بارڈر ایشو کے اندر جب وہ انوالو ہوں گے اور بیٹھ کے ایک ٹارگرنٹ ایجنڈا چلیں گے تو یہ تو ہم جیسے لوگوں کو بردار جاتے ہیں اور عمران خان صاحب کا آگے فیوشر کیا بنتا ہے یا حالات کیا سامنے آتے ہیں ہمارا کام ہے دروازہ کھٹ کھٹاتے رہنا آپ تک حالات اور واقعات بتاتے رہنا جو بھی سیجیشنز ہوگی ضرور بتائیے گا ہم کوشش کریں گے آپ کو مزید اس طرح کی انفرمیشن بروقت پہنچا سکے یاد جاؤں گا السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زدہ بہت جب دو